بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں برود و سلام دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کچھ دلچسپ حقائق گائے کے متعلق قرآن پاکی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورہ باکارہ جس کا مطلب ہے گائے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا ہے گائے مادہ کے لئے استعمال ہوتی ہے جبکہ نار کو بیل کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو کاؤ اور نار کو بل کہتے ہیں جبکہ نوجوان نار کو بلاک اور نوجوان مادہ کو ہیفر کہا جاتا ہے گائے کے بچھنوں کو انگلیش میں کاؤز کہا جاتا ہے گائے بہت خوبصورت جانور ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے دنیا میں دودھ کی پروڈکشن کا اسی فیصد حصہ گائے سے حاصل کیا جاتا ہے دودھ کے علاوہ اس سے گوشت اور چمڑا حاصل کیا جاتا ہے پرانے زمانوں میں بیل کو حل چلانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج بھی کئی جگہ پر بیلوں سے کئی کام لیے جاتے ہیں اس کے گوبر کو نہ صرف پدرتی خات کے لئے بلکہ خوش کر کے آگ جنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے گائے کو ریومین اینڈس میں شمار کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے میدے کے چار ہانے ہوتے ہیں گائے کی عوضت عمر پندرہ سے بیس سال تک ہوتی ہے اس کا جیسٹیشن پریڈ تقریباً نو ماہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ میں یہ ایک ہی بچا دیتی ہے اس کی سننے اور سونگنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے اس کا دودھ صحت کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اس میں وائٹامن اے کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور فیٹس کی مقدار بینس کی نسبت کم ہوتی ہے اس کے دودھ کا پیلا رنگ اس میں موجود کیروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ وائٹامن اے بنانے میں مدد دیتا ہے یا اس کو وائٹامن اے کا پریکرسر کہہ سکتے ہیں گائے کے گوشت کو بیو کھا جاتا ہے اور یہ ریڈ میٹ میں شمار کیا جاتا ہے اس کے گوشت میں کلیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لئے دیل کے مریض اس کو کھانے سے اجتناب کریں تو بہتر ہے ہمارے ملک میں گائے کی کون سی مشہور نسل پائی جاتی ہے کمنٹ کر کے بتائیں میری آج کی پینٹنگ آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تینکس فار وائچنگ